دعوت اسلامی کے مرکزی شورا کی رکن مولانا عبدالحبیب اطاری نے فیضان مدینہ سٹیج فورڈ برمینگم میں بیان کرتے ہوئے کیا کہا یہ مزید جانتے ہیں برمینگم سے عارف جودری کی اس ریپورٹ میں ایک بات جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام تمہاری عمر کتنی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تو نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہیں مگر میں نے چوتھے ہجاب میں ایک چمکتا ستارہ دیکھا تھا جو ستر ہزار سال بعد چمکتا تھا اور اسی چمکتے ستارے کو میں نے بہتر ہزار بات دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نورانی تارہ میں ہی ہوں یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی چاریس سال کی عمر میں نازل ہوئی اور تئیس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چوبیس ہزار بار ملاقات کا شرف حاصل ہوا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا تم نے مجھ سا بھی کوئی دیکھا حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا اسی طرح ایک بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا پھر اس نور کے چار حصے کر دیئے ایک حصہ عرش دوسرا لوہ محفوظ تیسا قلم اور چوتھے حصے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہے انوار پر اتار دیا اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی رہنمائی کے لیے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور رسول بھیجے اور آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سب سے پہلی تقلی کی نور محمد اور آخری نبی جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا حاجی عبدالحبیب اتار نے کرونا وبا کے دوران حالات اور واقعات کا ذکر کرتے ہوئے خوفِ خدا دلاتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی گزانے کا عہد بھی لیا اور دعوتی اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑے رہنے کی تلقین بھی کی آخر میں عالمِ اسلام کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں مزید بار خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈرگراؤن نیوز